مرسولنے گو میرا نام آکیب عبداللہ ہے ساہی پان پروپرٹی ڈوائیزر سے ہم مقاتب ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹم ہم موٹر وے لور موٹر وے کے اوپر ہیں اور ہم جا رہے ہیں عبداللہ سیٹی عبداللہ سیٹی کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ سیٹی ایک واحد وہ سوسائٹی تھی چکری انٹرچین پر ہے جن کو ہم نے جس کی ہم نے بڑیوں نہیں بنائی اور آپ کی زندگی لے کر نہیں آئے عبداللہ سیٹی میں کون سے پلائٹ ہے ہم گئے آپ کو دکھائی لوکیشن کے بعد ہم پہنچے عبداللہ سیٹی عبداللہ سیٹی پہنچنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا اور آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی عبداللہ سیٹی میں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ سیٹی ایک وہ پروجیکٹ ہے وہن لوگوں کے لیے پروجیکٹ ہے کافی ڈیمانڈز تھی ہمارے پاس وہ لوگ جو ریجسٹری انتقال والا پروجیکٹ چاہ رہے تھے ایکسس اچھا چاہ رہے تھے مین روڈ پر جا رہے تھے چکری روڈ پہ چکری روڈ پہ ویسے تو بے شمار نام ہے لیکن ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ سیٹی کا اور عبداللہ سیٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ریجسٹری انتقال دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو قبضہ بھی دے رہا ہے وہ لوگ جو ہنڈر پرسنٹ پیمیٹ کو یقینی بنائیں گے وہ فوری طور پر ریجسٹری انتقال کروائیں گے قبضہ لیں گے اور اپنا گھر بلانا شروع کر دیں گے اگر ہم اس کی ڈیویلٹمنٹ کی بات کر لیں تو مین بولیورڈ کر چکا ہے تین اس کے گیٹ ہے چوک روڈ کٹنگ سارے کچھ ہو چکا ہے دس ایک ویلاز بن رہے ہیں پانچ فنشنگ لیول پر ہیں چار فرس فلور تک تقریباً ریڈی ہیں مشینیں آر ریڈی ایویلیبل ہیں اور مشینیں آرہی ہیں کام تیزی سے سٹارٹ ہے یکم تارک کو ان کا فنشن ہونا ہے ایک ایونٹ ہوگا جس میں وہ بیلٹنگ کریں گے اور نئی چیزیں ریٹ ریوائز کریں گے یکم اکتوبر دو ہزار تئیس کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلینٹ جو عبداللہ سیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں اپنی انویسمنٹ کرنے کے لیے وہ اس تاریخوں سے پہلے پہلے اپنی انویسمنٹ کو یقینی بنائے تاکہ بعد میں آپ کے لیے آپ کو بروقت اچھا ریٹ مل سکے سانسات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جو لینڈ ہے عبداللہ سیٹی کی وہ پچیس ہزار کنال پر مشتمل ہے اور اس کے جو ایکسس ہے آپ نے دیکھا چکری روڈ سے جیسی ہم گئے تو مین چکری روڈ سے اس کا ایکسس ہے گیٹ ہے گیٹ سے ہم انٹر ہوئے ان کا آفیس ہے مسجد بن چکی ہے ہوسپٹل آنے والا ہے کمرشل ایکٹیویٹیز آنے والی ہے کمرشل مارکٹس اس کی پروپر انقریب جو ہے یہ کم اکتوبر کے بعد یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو ڈویل اپ کرنے کے بارے میں کٹنگ اس کی ہو چکی ہے تقریباً باقی اینڈ پر کٹنگ اس کی بھی جاری ہے اور یہ امید یہ کرتے ہیں آپ اور اس کی جو پوری پوری لینڈ ہے یہ لینڈ لیول ہے جب لینڈ لیول ہوتی ہے تو اس کیلئے سٹریٹ کاٹنا ایتا مشکل نہیں ہوتا سیویش کی لائنز بچ چکی ہے الیکٹری پول لگ چکے ہیں الیکٹری ساری انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کے ریٹ انتہائی مناسب ہیں ابھی جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے ہیں سائبان فرو اپرٹی ڈوائزر سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے میں یہ فائل پروائیڈ کریں گے اگر آپ ہنڈر پرسن سے کیش لیتے ہیں تو تیرہ لاکھ تیس ہزار روپے میں یہ فائل آپ کے لیے سائبان فرو اپرٹی ڈوائزر آپ کو پروائیڈ کرے گا ہمیں دیں اجازت میرا نام آقیب عبداللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں ہمیشہ ترودازہ رکھیں اللہ حافظ